اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے خانپور ڈیم کی ہاریپور سے تقریباً ستائیس کلیمیٹر آگے تحصیل خانپور جو کہ ذلہ ہاریپور کا حصہ ہے یہ خانپور ڈیم ہے مختلف روڈوں سے وقت ہم یہ ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے خانپور ڈیم ہے اس کا جو پانی ہے یہ اسلام آباد کو مہائیہ کیا جاتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہہ سانی مل سکیں تو جناب یہ ڈیم کا مناظر ہے اور یہ جو ہیں سامنے آپ کو نظر جا رہے ہیں یہ ریزورٹس ہیں ریزورٹس جو ہوتا ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں ہوتل ہو تو اس کو کہتے ہیں تو یہ جناب یہ لوگوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی ہم نے واپسی پہ پشاور واپسی پہ پرگرام بنایا بچوں کے ساتھ ہم گئے یہ دیکھیں آپ یہ تو اس سیڈ پہ تتنی رشنی ہے یہ سامنے جو ہے یہ مسجد ہے اور یہ ڈیم کا مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیراگلائڈنگ بغیرہ بھی ہوتی ہے کشتیاں ہیں آپ سنگل سرونگ جو ایک سپندے کیلئے کشتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیم میں اس جیل میں بڑی تیزی سے گھما سکتے ہیں یہ دیکھیں پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں کشتی کے پیچھے یہ پیراشوٹ کو بان کر ہوا میں جاتے ہیں اور کشتی آگے چل رہی ہوتی ہے تو یہ آپ سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کشتیوں کے ہیں تو اس سے آگے یہ دیکھیں آپ یہ قبر ہے جو میرا ہان میں پہلے یہاں پہ یہاں پہ جیل بنی ہے یہاں پہ پہلے لوگ گاؤں آباد تھا جو کہ اجڑ گیا تھا یہاں سے ڈیم کی وجہ سے اور یہ خان پر ڈیم کی وجہ سے یہاں پہ اجڑ گیا تھا اور سائیڈ کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ لوگ جا کے آباد ہو گئے تھے تو جناب یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب پیراگلائڈنگ اس سائیڈ پہ یہ میرے بچے یہ انہوں نے انہی کی فرمائش پہ آج ان کو ملے کے آئے ہوں تو یہ دیکھنے کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کراچی سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے بلکہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے تھے اس ڈیم کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے تو ہریپور میں یہ دو ڈیم ہیں بڑے ایک تربیلہ ڈیم ہے اور یہ خان پر ڈیم ہے خان پر ڈیم اتنا بڑا تو نہیں ہے مگر یہ میرے حال میں اسلامباد کو پانی دینے کے مقاصد کے لیے یہاں پہ بنایا گیا تھا جو تربیلہ ڈیم ہے وہ تو بجلی کا بڑا منصوب ہے حیوب خان کے دور میں بنا تھا یہ دیکھیں کتنا صاف پانی ہے اب یہ لوگ یہ روڈ ہے روڈ کے اوپر پانی آئے ہوئے تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں پانی بہت گیرہ تھا کیونکہ روڈ کے ساتھ ہی گیرائی تھی اس کی ہم نے محسوس کیا یہاں پہ آئیں تو احتیاط کریں خاص کر اپنے بچوں کو اور اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی تو آپ لوگ اس پہ بڑی احتیاط کیجئے گا تو جناب یہ دیکھیں آگے یہ مناظر یہ میرے بچے دیکھیں پانی میں ان کی ضد تھی مگر یہ دیکھیں ساتھ یہ آگے یہ گرائی بھی ہے یہ دیکھیں گرائی نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ سامنے روڈ ہے روڈ کے اوپر یہ پانی کے ہوئے تو ہمارے سامنے یہاں پہ ایک بچہ بھی ڈوب گیا تھا مگر اس کو اس کی والے نہ بچا لیا تھا تو جناب یہ پانی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اپنی موج میں ہیں اور یہاں پہ جو کشتی رانی ہیں جو کشتیاں بغیر ہیں یہ ان کے ریٹس تو بہت ہائی ہیں یہ دیکھیں صاف سترہ پانی پانچ ہزار کا ٹرپ تھا پچی سو کا ٹرپ تھا اگر آپ لینا چاہتے ہیں سنگل تو اس کی ریٹس بھی تکیب پائیو تھا تھے تو یہ دیکھیں آپ ہم نے آپ کو نظر آ رہا ہے پانی کس طرح اپنے موج میں لوگ آئے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ تین ریزورٹس بھی میں نے دیکھیں اور یہاں پہ دو زپ لائن بھی ہم نے دیکھی ہیں دیکھیں یہ کشتی چھوٹی کشتی اس میں آ رہے ہیں لوگ میں تو ڈر رہا تھا نہیں بیٹھ رہا تھا میرے بچے تھے ضد کر رہے تھے تو اس لئے ہم نے بڑی کشتی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا مگر یہ ہے کہ پانی سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں ہم بیٹھ کے یہ سامنے جو آپ پانی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ سے ہمیں پانی کو مواقع لائے گا پانی سے بیسے بھی ڈر لگتے ہیں تو پانی جو ہے تیراکی اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ لوگ پانی کے نزدیک جانے سے حتیات کریں تو یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں اس کشتی میں اور انہوں نے ہمیں جیکٹ دی ہے تاکہ خدا نہ خواست اگر کوئی اس طرح کا واقع ہو جائے تو آپ تیر سکیں کشتی میں روان دعا میرے بچے تھے ان کو بڑی خواہش تھی یہ بیٹھ کے میں بھی مجبور ان کے ساتھ بیٹھ کے بارنا پانی سے مجھے بہر ڈر لگتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اب جب اندر آپ پانی کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ کو یہ جو اس پانی کی لہریں یہ بہت خطرناک لگتی ہیں اور خاص کر جگہ جب آگے سے کوئی تیز کشتی گزرتی ہے بوٹ گزرتی ہے تو اس سے تو آپ کو اور بھی ڈر لگتا ہے یہاں پہ منجلی آتے ہیں بوٹ چلاتے ہیں بڑی تیز تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ تجربیکاری کی وجہ سے ٹکرا بھی جاتی ہیں کشتیاں دیکھیں کتنا صاف پانی ہے اور اس پانی کی سپیلائی جو ہوتی ہے یہ اسلام آباد کو دی جاتی ہے یہاں سے پانی پینے گئی دیکھیں کشتیاں کشتیاں سے گزر رہی ہیں سنگل بارڈ جو ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی میں نے مختصر کی ہے تو یہ تقریباً ہمیں بیس سے پچیس منڈ لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں اب ہم واپس جا رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا پرانی مسجد جو ہے وہ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد سامنے جو نظر آئے گیا آپ کو یہ پرانی پہلی کی بنی ہوئی تھی جب یہ شہر آباد تھا یہ یہ سامنے مسجد ہے یہ وعنی تو یہ سامنے مسجد تھی اس سے قبریں بھی ہیں کچھ گھر کے دانچے بھی ہیں جو یہ لوگ ابھی پیچھے پہاڑوں میں آباد ہو گئے ہیں یہاں سے اجرت کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی آ گیا تھا کسی طرح تربیلہ جیل کی بھی جو ہے تربیلہ ڈیم جب بنا تھا تو ہزارہ کے تقریبے بیاسی گاؤں کو وہ جوڑا گیا تھا تو یہاں پہ بھی یہ تقریبہ ڈیم شہر جو تھا یہ پہلے یہاں پہ تھا تو اس کو بھی یہاں سے شفٹ کر کے یہ سامنے پاڑوں میں یہ لوگ آباد ہو گئے تھے مگر یہ کہ یہ جگہ اس ٹیم کی وجہ سے یہ اس جگہ کی پہچان ملی ہے یہاں سے یہ ریت بھی پاڑوں کو توڑ کے وہاں سے پتھر ایسا ہے کہ اس سے ریت بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے کس طرح لے رہے ہیں میں دی بچے کس طرح انجائے کر رہے ہیں تو یہ چیز ہم نے آپ کو آج اس کی ویڈیو میں دکھانی تھی تو امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہہ سانی مل سکے تو آپ سے ابھی یہی ہے کہ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور بل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آنے والی آسانی مل سکے تو جناب یہ تھا ہر سفر اجازت دیجئے اللہ حافظ